خدا کی بستے کی ایک منکر کی جو طلاح تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے گفتگو ہوئے وہ طلاح کہتا تھا کہ خدا کوئی نہیں معاذ اللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا تم جہازدان ہو یہ تو بتاؤ کبھی سمندری توفان سے بھی نہیں سابق پڑا وہ بولا ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کی سخت توفان میں میرندھا پہنس گیا تھا حضرت امام نے فرمایا پھر کیا ہوا وہ بولا میرا جہاز غرق ہو گیا اور سب لوگ جو اس پر سوار تھی ڈوب کر ہلاک ہو گئی آپ نے پوچھا اور تم کیسے بچے گئی وہ بولا میری ہاتھ جہاز کا ایک تختہ آ گیا میں اس کی سہاری تیرتا ہوا ساحل کی کچھ قریب پہنچ گیا مگر ابھی ساحل دور ہی تھا کہ وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا پھر میں نے خود ہی کوش شروع کر دی اور ہاتھ پہ مار کر کسی نہ کسی طرح کناری آل گا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ آنا فرمانے لگے لو اب سنو جب تم اپنی جہاز پر سوار تھی تو تم ہی اپنی جہاز پر اعتماد وہ بھروسہ تھا کہ یہ جہاز پارگاہ دے گا اور جب وہ ڈوب گیا تو بھی تمہیں اعتماد وہ بھروسہ اس تختی پر رہا جو اتفاق تمہاری ہاتھ لگ گیا تھا مگر جب وہ بھی تمہاری ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اب سوچ کر بتا کہ اس بھی سہارا وقت اور بیچارگی کی عالم میں بھی کیا تمہیں یہ امید تھی کہ اب بھی کوئی بچانا چاہی تو میں بچ سکتا ہوں وہ بولا ہاں اے امید تو تھی حضرت نے فرمایا مگر وہ امید بھی کس سے کی کون بچا سکتا ہے اب وہ دھریہ خاموش ہو گیا اور آپ نے فرمایا دیکھو اس بیچارگی کی عالم میں تمہیں جس ذات پر امید تھی وہی خدا ہے اور اسی نے تمہیں بچا لیا تھا ملاحیے سن کر ہوش میں آ گیا اور اسلام لیایا سب خدا ہے اور یقینہ ہے اور مسیبت کی وقت غیر اختیاری طور پر بھی خدا کی طرف خیال جاتا ہے گیا خدا کی ہستی کا اقرار فطری چیز ہے